اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبی العمین وعلى آله واصحابه وازواجه وسلم تسليما کثيرا فأوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاكم وکفوا مسابیهم رواہ العمام ابن حبان رحمہ اللہ فی صحیح بیسنا دن صحیح محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حقوق و فرائج السیریز میں آپ تمام کا تحدیل سے استخبال ہیں پچھلے دروس میں بات چل رہی تھی پہت شدہ لوگوں کے حقوق کے سلسلے میں جو مر چکے ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے کیا حقوق اسلام نے ہمیں بتائے ہیں چند بنیادی حقوق کا ذکر جو ہیں پچھلے دروس میں میں نے کیا تھا اسے یہ سلسلے کے ایک کڑی لے کر آج حاضر ہوا ہوں جس کا موضوع ہے میت کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا چاہیے اور کوتاہیوں کو نظرانداز کرنا چاہیے انسان محترم ناظرین ہم جانتے ہیں کہ انسان خطا و نسیان کا مرکب ہے انسان غلطیوں کا پتلا ہے کبھی جانے میں اور انجانے میں انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہیں کبھی بڑی غلطی وہ کر جاتا ہے کبھی چھوٹی غلطی کرتا ہے اچھا انسان ہو برا انسان ہو دنیاوی زندگی کے اس لمبے سفر میں انسان سے کہیں نہ کہیں جو ہیں غلطی ہو ہی جاتی ہیں اس لئے مرنے والے مرنے کے بعد جو ہیں مرنے والے کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معلوم کرنا میت کو برا بلا کہنا اس کے سلسلے میں نازیبہ کلمات استعمال کرنا شریعت میں سختی سے جو ہیں منع ہے ممنوع کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت مروی ہے سلسلے میں صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصب العموات اے لوگوں تم مرنے والوں کو گالی مد دو برا بھلا مد کہو فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْ إِلَى مَا قَدْ دَمُوْ کہاں کیونکہ انہوں نے جو آگے بھیجا ہے یعنی جو کچھ عمل کیے ہیں اسے انہوں نے پا لیا ہے اس کا جو بھی بدلہ ہے اللہ کے پاس انہوں نے پا لیا ہے پھر ان کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ ان کے سلسلے میں پھر کچھ کہنا کچھ برائیاں خاص طور سے برے کلمات زبان سے نکالنا کوئی فائدہ نہیں اس سے انسان کو ایک دوسری روایت صحیح ترمیزی کی صحیح روایت اس میں یہ الفاظ آئیں فَتُعُذُ الْأَحْيَا کہ تم برا ذکر کر کے اس کے کوتائیوں کو ذکر کر کے مردوں کو برا بھلا کہہ کر غالیاں دے کر تم زندوں کو تکلیف دیتے ہوں اس سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہیں ایک اور روایت ہے سلسلت الصحیحہ میں الوانی رحمت اللہ علی نے اس کو نقل کیا ہے اس میں الفاظ آئیں وَإِذَا مَا تَصَاحِبُكُمْ فَدَعُوْهُمْ کہا جب تمہارا کوئی ساتھی مر جائے کوئی مسلمان کا انتخال کسی مسلمان کا انتخال ہو جائے اسے چھوڑ دو اس کی حالت پر جو کچھ اس کو ملنا تھا بدلہ اس کو مل چکا ہے اس کے عامال کا تو معلوم ہوا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے سارے دنیاوی تعلقات ختم ہو جاتے ہیں وہ نیک ہے یا بد خبر ہی اس کی جزا و سزا کا ٹھکانہ ہوتا ہے وہاں اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے لہذا مرنے کے بعد اس کے غلطیوں اور کوتاہیوں کو بنیاد بنا کر اس کو برا بھلا کہنا اس کو گالیاں دینا اور ایسے کلمات نازیبہ کلمات جو ہے زبان سے نکالنا اس سے کوئی فائدہ حاصل انسان کو ہونے والا نہیں ہے بلکہ مزید اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جسے پچھلی روایت میں گزرا میت کے اقریبہ اس کے رشتہ دار اس کے خریبی جو بھی دوست و احباب ہیں ان کو تکلیف ہوتی اور بساوقت معاملہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ آپ اسی جھگڑے ہوتے ہیں اختلافات پیدا ہوتے ہیں دوریاں پیدا ہوتی ہیں اور بہت سارا جانی مالی جو ہے نقصان ہوتا ہے لہذا ہر ایک کو چاہیے کہ اس طرح کا معاملہ نہ کرے البتہ جو خوبیاں ہیں مرنے والے میں جو اچھائیاں تھی اس کی زندگی سے حاصل ہونے والے جو دروس ہیں اسباق ہیں ہمارے لئے ہمارے آنے والے نسلوں کے لئے دوست و احباب رشتہ داروں کے لئے اس کا تذکرہ کرنا چاہیے ہو سکتا کسی کی زندگی میں جو ہے تبدیلی آئیں تو لہذا مرہوم کی کوتاہیوں کو بنیاد بنا کر اسے سب وشت ان کی وجہ ان کی خوبیوں کا تذکرہ کیا جانا چاہیے تاکہ لوگ ان کی خوبیاں جو ہے اپنے اندر پیدا کرنے کوشش کریں ہمارے اصلاف کا یہی طریقہ تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر صحابہ کی تربیت کی تھی کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا اور انہوں نے ایسے ہی زندگی گداری اپنے اچھے لوگوں کی خوبیاں بیان کر کے اپنے بچوں کو صحابہ خود کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی صیرت پڑھایا کرتے تھے ان کی خوبیاں بتاتے تھے تاکہ بندوں کے اندر ان کی بچوں کے اندر جو ہیں اور دیگر جس تک بھی یہ بات پہنچیں ان تک جو ہیں ان کو یہ فائدہ ہوں کہ اچھے لوگوں کی خوبیوں کو اپنا کر وہ بھی اچھے بنیں اندہ اخلاق ان کے اخلاق اندہ ہوں ان کے کیریکٹر سودھر جائیں ان کے عبادات کی اصلاح ہو سکے اور دیگر حقوق و معاملات کی ادائی کی صحیح طور سے انجام پاسکیں تو صلف کا ہمیشہ طریقہ رہا اللہ کے نیک بندوں کا ہر زمانے میں ہر دور میں جو ہے طریقہ رہا ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ اچھے چیزوں کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور اچھی چیزوں کو جو ہے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شروع میں جو حدیث میں نے پڑھی تھی اذکرو محاسن موتاکم اللہ کے نبی سعاصل نے کہا کوتاہیوں کو نظر انداز کرو اس بات سے بچو کہ ان کی غلطیوں کو ان کی کوتاہیوں کو تم ذکر نہ کرو یہ صحیح ابن احبان کی جو ہے صحیح روایت ہے اسی طرح ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے سنن نسائی میں باب النہی انذکر الحلہ کا اللہ بھی خیر میں فرماتی ہیں اللہ کے نبی سعاصل کی مجلس میں ایک میت کا تذکرہ ہوا لوگوں نے کسی میت کا جو ہے ذکر کیا اور برے الفاظ سے جو ہے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے مردوں کا تذکرہ برے الفاظ سے نہیں بلکہ کہا کہ اچھے الفاظ سے کیا کرو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا اور اپنی زندگی میں اگر کسی نے میت کی طرح سے اگر کچھ برا کا گھائی دیب کہہ بھی دیا کچھ الفاظ غلط اپنی زبان سے نکالے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز میں اس کی اصلاح فرمائی ہیں اور اس جانے بشارہ کیا کہ اس میں کوئی فائدہ انسان کو ہونے والا نہیں بلکہ نقصان ہی ہوگا ذکر کرنے والے کا جو بھی برائیاں ذکر کرے گا گالیاں کر دے گا تو اسی کا نقصان ہے ایف اس کا حجور کے کام ہیں تو جس طرح ایک مرد مومن کی مومن کی زندگی اس کی جب تو کوئی زندہ رہتا ہے اس کا عدب و احترام کا پاس علیہات رکھنے کا اسلام نے حکم دیا مردنے کے بعد بھی اسلام نے مییت کی اس کے عدب و احترام کے پاس علیہات کے سلسلے میں یہ تعلیمات دی ہیں کہ ہمیشہ ہم خوبیوں پر نظر رکھیں جو زندہ ہیں اس کے سلسلے میں یہی حکم ہے خاص طور سے جو انتخال جن کا ہو چکا ہے کوتہیوں کو ہم نظر انداز کریں اگر کچھ ہو بھی گیا انسان تھا ماف کر دیں اس کو بھولا دیں نظر انداز کریں انشاءاللہ ان کے عیوب پر پردہ پوشی کریں اللہ تعالیٰ ہمارے عیوب پر جو ہے اللہ پردہ پوشی فرمائیں گے اللہ سے دعا ہے جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان باتوں پر کمہ حقہ ہو عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں میت کے جو لوگ انتخال کر چکے ہیں نصیب فرمائیں اللہ عیوب پر پردہ پوشی کی سعادت نصیب فرمائیں اللہ ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں جب تک دنیا میں زندہ رکھیں حالت ایمان پر زندہ رکھیں خاتم ہو تو ایمان کی حالت میں ہو حسن خاتم اللہ نصیب فرمائیں آمین سمع آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمع آمین